اسلام علیکم کیا حل ہے میرے سارے فرنٹس کا تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور یہاں پہ ایک نیو ریسپی لے کے آئی ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ دہی کا ایک پیکٹ لے لینا ہے اور اس کو ایک ڈبے وغیرہ کے اندر آپ ڈال سکتی ہیں باول وغیرہ کے اندر اب یہاں پہ چکن تندوری مسالہ آپ نے لے لینا ہے اور آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتی ہیں نیشنل کا شان کا یا ڈیفرنٹ کسی بھی ک بنی کا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد آپ اسے مکس کیجئے اس کے بعد سیکنڈ انگریڈنٹ جو ہے ہمارا اس کے اندر جائے گا وہ ہے میرے پاس چکن بروسٹ مسالہ اب یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے اچھے سے سارا مسالہ بنا لیا ہے اور اب ہم چکن کو اس کے اندر اچھے سے ڈپ کر کے تو اپنے ایک الگ سے بول وغیرہ میں ہم اس کو نکال لیں گے اب آپ نے چکن کے سارے پیسز ون بائی ون اس کے اند در ڈپ کر کے رکھ لینے ہیں اور چکن کو میں نے تھوڑا سا بوائل کر لیا تھا تاکہ اس کا بلڈ وغیرہ نکل جائے اس طرح کی جتنی بھی ڈیسز میں بناتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چکن ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا بوائل کر لیا جائے تاکہ اس کا بلڈ وغیرہ نہ آئے لیکن اگر آپ نہیں چاہتی تو آپ نہ بوائل کیجئے اب یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے ساری جتنے بھی ہمارے پاس پیسز ہیں ان کو اچھے سے ہم یہ مسالہ لگا لیں اور اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ اس کے اوپر انڈیل دیں گے تاکہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے میرینیشن کا ٹائم جو ہے وہ بیس منٹ میں رکھتی ہوں اپنے حساب سے لیکن اگر آپ تھوڑا سا زیادہ رکھنا چاہتی ہیں تو رکھ سکتی ہیں لیکن میں بیس منٹ اس کو منیمم اس کو اتنے دیتی ہوں اب آپ نے کوئی بھی پلیٹ ایسی لے لینی ہے جو کہ گرم ہو بھی تو آپ یہ گھات نہ جلیں اور کوشش ایسی ہو کے وہ ٹوٹے بھی نہ تو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ اس طرح سے لے لی ہے اور اس کے اندر میں بریڈ کرمز ڈال رہی ہوں بریڈ کرمز کی مجھے اب پرائس اگزیکٹ نہیں یاد لیکن یہ ایزی لی آپ کو بزار سے مل جائے گا تو آپ جو ہے وہ اسے آسانی سے بائی کر سکتی ہیں اور یہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ ہمارا جو بروسٹ ہیں وہ کرنچی سے بن جائیں اور اب ہم یہاں پہ اویل لے لیں گے اور تھوڑا سا اپنے حساب سے ڈال لیجئے اور اب یہاں پہ ہم اس کے ان اندر ون بائی ون اپنے چکن کے پیسیز جو ہیں وہ ایڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ یہ آرام آرام سے پرائے ہو رہے ہیں تو ایک دو میں آپ کو اس طرح سے کر کے دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم سارے جو ہیں وہ ایک ہی بار ڈال دیں گے اور پھر ان کو آرام سے کر لیں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ سارے جو ہیں وہ میں نے اپنے اسی کڑاہی کے اندر ڈال دیئے ہیں اور ان کو پانچ دس منٹ پکانا ہے اور یہ لیجئے ہمارے مزددار قسم کے جو ہیں بروسٹ ریڈی ہو چکے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارے چکن کے پیسیز ویر بہت اچھے سے بن کر اور بہت کرنچی بنے ہیں بہت مزددار بنے ہیں اور آپ جو ہیں ان کو بہت اچھے سے کھا سکتی ہیں اور یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پرائے کرنا کریں گی تو اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ آٹھ سے دس منٹ آپ کو لازمی چاہیے ہوں گے تو یہ لیجئے ہماری مزددار ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ چھوٹی سی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت زیادہ انجوئے کیا ہوگا اور کافی دنوں بعد میں نے یہ ریسپی دی ہے تو آئی ہوپ سو آپ کو اچھی لگے گی آپ اسے انجوئے کریں گی اور مجھے بہت اچھا لگے گا جب آپ کے لائک کمنٹس اس طرح سے آئیں گے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے